ایک مرتبہ پھر وہی کام ہوا ہے بیک ٹو سکوئر ون آدھی رات کو رات کی تاریکی میں قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کر اس پر دستخط کر کے اس مل کو قانون تو بنا دیا ہے واقع ہوا ہے اور جو اب تک کی سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ کسی بڑے بانگ شل سے کم نہیں ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے پہلا بڑا پھڑا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس جسٹس یایا افریدی کے ساتھ ہوا ہے اس میں ایک ڈائلما ہے اور وہ ڈائلما جسٹس یایا افریدی کے سامنے ہے میں وہ نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے قومی سمولی اور پھر سینٹ سے سرویسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی پھر رات کئی تک جو ایک بہت کلئر کٹ جو اختلافات اور پھڑا پڑ چکا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رات کے حکومت نے اگلے دس سال تک عوام پر مسلط رہنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اس سنسلے میں انہوں نے قانون سازی بھی کر لی ہے جسٹس یایا افریدی نے بھی عوام کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا ہے پہلے عوام نے قاضی فائد عیسیٰ سے جان شروائی اور اب لگتا ہے کہ قاضی پلس آ گیا ہے آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا اہم ترین اجلاس ہونا ہے رات گئے پارلیمان سے جو قانون سازی کی گئی آدھی رات کو رات کی تاریکی میں قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کر اس پر دستخط کر کے اس بل کو قانون تو بنا دیا ہے لیکن اب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس سے پہلے جو دھماکہ ہوا ہے اور جو اب تک کی سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ کسی بڑے بام شل سے کم نہیں ہے کیا اس وقت جسٹس یایا افریدی بھی ہاتھ کر گئے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کل کے دن کی ڈیویلپنٹس کے بعد اٹھ چکا ہے رات گئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا خط جو ہے اس نے معاملہ بگاڑ دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اس نے پورے کا پورا منظرنامہ کس طرح سے بدلنا ہے یہ تمام تر چیزیں اور اس وقت اختلافہ پہلا بڑا پھڑا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس جسٹس یایا افریدی کے ساتھ ہوا ہے کیا جسٹس یایا افریدی نے قانون کی خلاف برزی کی ہے جس پر ان دو ججز کو خط لکھنا پڑا پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں کیا معاملہ ہوا اور یہ تمام تر چیزیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے کھچڑی پک رہی ہے اور دو جسٹس یایا افریدی میں بار بار یہ بات کرتا آیا کہ ان کے اپدائی اقدامات جو ہیں وہ بہت دبانگ بہت واضح تھے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن اس میں ایک ڈائلما ہے اور وہ ڈائلما جسٹس یایا افریدی کے سامنے ہے میں وہ نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اگر چھبیسمی آئینی ترمیم جو ہے وہ کلدم ہوتی سپریم کورٹ سے تو اس چھبیسمی آئینی ترمیم کے وجہ سے اور اس کے امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے جو جو اقدامات اٹھائے گئے وہ بھی کلدم ہو جانے تھے اور ان میں سب سے بڑا قدم تو جسٹس یایا افریدی کی اپنی چیف جسٹس کی کرسی بھی تھی تو اس سب کے اندر کیا معاملہ بنا اور اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے کیا اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کا بائیکوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اب چیزیں مزید واضح ہو چکی ہیں کہ آئینی بینچز اور ان آئینی بینچز کی سربراہی کسے دی جائے گی یہ صورتحال بھی اس وقت تشویشناک ہو چکی ہے ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے پہلے ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں کہ ہوا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے جب اپنا حلف اٹھایا 26 تاریخ کو تو انہوں نے قاضی پائزیسا کی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کو ریکونسٹیٹیوٹ کیا بڑے پن کا مظاہرہ کیا جسٹس جائیہ افریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان تینوں پر مشتمل ایک پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی بن گئی اب قانون میں یہ لکھا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی بیٹھے گی لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں جو مجورٹی ہے یعنی کہ دو ججز وہ اجلاس بلا سکتے ہیں اس کمیٹی کا اب یہاں پر امپورٹنٹ ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے خلاف جو پیٹیشنز ہیں جو سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی ہوئی ہیں وہ معاملہ کس طرف کو جانا تھا یہ اصل مدہ اس پہ پھڑا پڑ گیا اب دیکھیں چھبیس میں آئینی ترمیم اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے تو لگ نہیں سکتی کیونکہ آئینی بینچ تو بڑا ہی اس چھبیس میں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے لیکن امپورٹنٹ کوسٹن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی چھبیس میں آئینی ترمیم کے ثروہ لگے ہیں اب اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کے چھبیس میں آئینی ترمیم کو کلدم کر دیتا ہے پھر تو آٹوماتیکلی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے اور چھبیس میں آئینی ترمیم کے مطابق بنائے گئے چیف جسٹس جسٹس یایا فریدی چیف جسٹس نہیں رہیں گے نہ ایون سینئر پیونی جج بھی نہیں ہوں گے وہ تو جسٹس منیب بن جائیں گے اب یہ جو مدہ ہے اس کے اوپر اصل پنازہ شروع ہوتا ہے ہوا یہ ناظرین اکرام جو اس وقت ذرائع بتا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور میں آپ کو پوری سٹوری لائن سمجھا دیتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس جایا فریدی صاحب کو کہا کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلائیں اب ہوا یہ کہ اجلاس جو ہے وہ ہر تھرسٹے کو ہوتا ہے اب تھرسٹے کو جسٹس جایا فریدی صاحب جو ہے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو کلدم قرار دینے کی انہیں فکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمات کے لیے مقرر ہو جائیں اب ہوا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جب دیکھا کہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ اجلاس نہیں بلا رہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا تو انہوں نے خود سے اجلاس بلا لیا اب جب انہوں نے خود سے اجلاس بلایا وہ اجلاس ہوا جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے دو ججز کا اب اس سے پہلے قاضی پائی زیسا صاحب بھی یہ کر چکی ہے قاضی پائیزیسا اور جسٹس امین الدین نے اپنا اجلاس بلا لیا تھا جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہیں بیٹھے اس کے تمام طرح فیصلے جو دو ججز کے تھے جو مجورٹی کے تھے وہ ایمپلیمنٹ ہو گئے اب اس میں جو اجلاس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا مائنس چیف جسٹس دو ججز نے بلایا اس میں انہوں نے کہا کہ جی منڈے کے دن یعنی کہ کل گزشتہ دن سپریم کورٹ میں فل کورٹ کے سامنے فکس کر دی جائیں چھبیسویں آئینی ترامیم جو ہیں ان کے خلاف پٹیشنز اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ سن لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تمام ججز بیٹھیں اور معاملہ جو ہے وہ ونس ان پور آل جوڈیشل سائیڈ پہ فل کورٹ بٹھائی جائے اب اس میں جو اس کا فیصلہ ہے کمیٹی کا وہ ریجسٹرار کو دے دیا گیا ریجسٹرار آفیس کو بھیجا گیا اب اس فیصلے پر جو کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اس پر کل تو سمات نہیں ہو سکی جسٹس جایا فریدی صاحب جو ہے انہیں خط لکھ دیا کل جسٹس منصور علی شاہ نے رات گئے اور جسٹس منیب اختر نے کہ یہ کام غلط ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے اس فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے قانون شکنی ہو رہی ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پہلی بھی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے منٹس ابھی جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی ہوئی ہے اس کے منٹس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں اب یہ ایک اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ویسے تو رات گئی جو کام ہوا آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے قومی سمبلی اور پھر سینٹ سے سرویسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی پھر رات کئی تاریخی میں وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے یوسف رضا گھلانی صاحب جو کہ خائم مقام صدر ہیں وہ اپنے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کے سائن کر رہے ہیں بلز جو ہیں چھے کے چھے وہ قانون بن چکے ہیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی بھی اب حیت تبدیل ہو جائے گی اور اس میں آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بیٹھے گا لیکن اس میں جو امپورٹن ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی اب سترہ سے چونتیس ہو چکے ہیں تو کیا آپ پہلے چونتیس جج لگیں گے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اب ویسے تو یہ اس آئینی یہ جو کل ترامیم ہوئی ہیں بلز آئین ہیں ان سے پہلے یہ کیس فکس ہو جانا تھا اور چھبیسویں آئینی ترمیم کی عمارت جو ہے اس کے عوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ منحدم ہو جانی تھی لیکن اس عمارت کے والے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مجورٹی ججز جو ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ پتہ لگ جانا تھا اور فل کورٹ کا فیصلہ آ جاتا لیکن یہاں پر جسٹس یایا فریدی جو ہیں اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا خط جو ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے وہ ایک بہت کلیر کٹ جو اختلافات اور پھڑا پڑ چکا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آلدو جسٹس یایا فریدی میں اس چیز کو ڈسک پریڈٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے آتے ساتھ جسٹس منیب کو اس کمیٹی میں ڈالا یہ ایک اچھا اقدام تھا جسٹس یایا فریدی نے چھے اسلامت آئی کورٹ کے جو ججز ہیں خط لکھنے والے ان سے ملاقات کی اچھا اقدام جسٹس یایا فریدی نے انصداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججزوں کو بلایا اچھا اقدام جسٹس یایا فریدی نے جو جیلز ہیں پنجاب کی ان کے والے سے اجلاس بلایا اس کمیٹی میں نو مئی کے مقدمات میں سزا بھگتنے والی خدیجہ شاہ کو اس کمیٹی کے اندر ڈالا بہت اچھا اقدام یہ سب کچھ ہوا لیکن اس سب کے اندر آلدو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیس مانیجمنٹ سسٹم بھی جسٹس منصور علی شاہ کا لگایا دسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا سربراہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کو لگایا لیکن آبیسلی آئی پرسنلی تنگ کہ اب جو چیز یہ ہوئی ہے یہ اپیسوڈ پورا اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جسٹس یایا فریدی صاحب نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ فل کوٹ کی طرف معاملات نہ جائیں اور چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آ سکے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھی خوش ہو جائیں کہ انہیں بھی امپاور کر دیا گیا ہے اور جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی بھی ریکنسٹیٹیوٹ کی وہ بھی اس لیے کی کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ بھی خوش ہو جائیں لیکن اس سب کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یہ اسرار کیا کہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کو بلایا چاہے جسٹس یایا فریدی نے نہیں بلایا ان ججز نے خود سے یہ اجلاس ملالیا دو ججز کا یہ اجلاس تھا ٹو ون کی مجورٹی ہوتی ہے مجورٹی نے کہا کہ جی فل کورٹ کے آگے سنبار کے دن چار نویمبر دوہزار چوبیس فل کورٹ کے آگے چھبیس میں آنی ترمیم کے خلاف جو پیٹیشنز ہیں وہ فکس کر دی جائیں اب یہاں پر جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ امپورٹنٹ ہے خبر ناظرین اکرام یہ ہے کہ آج جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے والے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ بھی اسی طرز پر بنے گا اور وہ حکومت اس میں فتحیاب ہو جائے گی اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ چار ووٹس ہیں یعنی ادھر یہ دو جج اور میکسیمم یعنی کہ یہ چار ووٹ کون سے ہوں گے جو منورٹی والے وہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور ایک جو دو پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ چار بندے ایک طرف باقی سب جو ہیں آٹھ یہ کل سے حکومت نے آواز لگانا شروع کر دی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس سمیت جسٹس امین الدین سمیت باقی جو حکومتی ارکان ہیں خاتون رکن ہیں وزیر قانون ہیں ٹانی جنرل ہیں پاکسان بار کانسل کا نمائندہ ہے آٹھ بندے ایک طرف ہوں گے آئینی بینچز اور آبی بن جو باقی سترہ ججز ہیں وہ بھی انہوں نے لگانے ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس چھبیسویں آنی ترمیم کے تحت بنایا گیا جوڈیشن کمیشن جو ہے اس کا بائیکوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے میں یہ آپ کو خبر پلس تجزیے کا ایک مکسچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے لیکن this is a possibility ایک possibility یہ بھی ہے کہ وہ اس میں بیٹھ کے اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں دوسری possibility یہ ہے کہ آج جو جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس کا بائیکوٹ کر دیں اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور اس وقت ایک مرتبہ پھر وہی کام ہوئے back to square one we are back to square one کا عزیزہ والا معاملہ بھڑا پڑ چکا ہے کمل ویڈیو دیکھی کہ کیسی حکومت سپریم کورٹ میں سترہ جدیز کی تعداد کو بڑھا کر چونتیس کرنے جا رہی ہے اور اس انسلے میں انہوں نے بل پاس کروا لیا ہے سپریم کورٹ میں ان کو اکثریت حاصل نہیں تھی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاں کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں اور چونتیس جز لگا کر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت حاصل کر لی ہے اب یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے بدقسمتی سے ہمارے قانون میں جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ سب اپنے مفاد کو مد نظر راکار کی جا رہی ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ